اسلام علیکم سامین آج ہمارے ساتھ دوصلوں کی جانی پہ چانی شخصیت چودری امتیازہ میں وڑائے صاحب سنسل کرکٹ کے بانی لے در موجود ہیں آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ کرکٹ کی ڈویلپمنٹ میں ان کے فیوچر پلان کیا ہے تو آج میں پہلے کوئیسٹن کی طرف جاتا ہوں انتیازہ صاحب آج کال کرکٹ کے حلقوں میں ایک کوئیسٹن ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے کہ لائیو کرکٹ یوٹیوب پہ وہ چال رہی ہے جو کہ آپ کا کلاب پرموٹ کار رہا ہے تو تھوڑا روشنی ڈانے کے کیا پلان آپ کے یا کیسے سوچ کو آگے لے کی چاہیے سب سے پہلے تو میری طرف سے کرکٹر پلیئرز کو اور کرکٹ لبرز کو اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنسن جو ہے اس نے ہمیشہ سے کرکٹ کی اپرومنٹ کے لیے ہمیشہ کام کی ہے ہم نے بہت سال پہلے کلر کیٹ کا تورنامیٹ بھی کروایا تھا اس کے بعد ہم نے اپنا پندرہ سال سے ہم کرکٹ کے فلمنگ کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس کافی کٹس پڑے ہوئے ہیں جو ہیوٹیوب پہ دیکھے جا سکتے ہیں اور ابھی ہم نے یہ لیا سٹیپ لیا ہے اس میں سب سے پہلے تو میں نوروے کرکٹ بور کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنو نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی اور ہم ابھی لائیو کرکٹ جوہاں دکھا رہے ہیں یوٹیوب پہ اور انشاء اللہ ہمارا اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کیمرے سے لے کہ اب تین کیمرے کی طرف جائیں تاکہ ہر ویو سے اس کو دیکھا جا سکے اور اس میں جو پوزیٹیو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کرکٹ کھیلنے ہمارے لڑکے ہیں اور جو ان کے کوچ ہے ہواستور کے ان کے لیے ان کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی یا پلیئرز کی گیم دے کے ان کی گلتیوں کو نوٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بہتر کر سکتے ہیں اس طرح ہم امپیرنگ جائے اس کو امپیرنگ کر سکتے ہیں اس میں جو چھوٹی موٹی ٹیکلی کا گلتیاں آ رہی ہیں ان کو کورسز کروا کے یا ان کو دیکھ کے تو اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں تو ہماری انشاءاللہ یہی کوشش ہے کہ ہمیشہ ہم کرکٹ کے لیے کام کرتے رہتے ہیں دوسرا یہ ہے یہ ہے کہ جو بچے کرکٹ گراؤنڈ میں نہیں آتے وہ کار میں بیٹھ کے کرکٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں ان کی فیملیز کر سکتے ہیں اور ہماری خواہش تو یہی ہے کہ وہ بچے اور ان کے والدین جو ہیں وہ گراؤنڈ کی کرو کرے کرکٹ میں انگار ہوں اور باقی براہیوں سے بچے اور سپورٹس کی طرف